بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے ہر کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کرتے ہیں اب ہمیں ہر کام کی ابتداء کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فوائد کیا ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے آج کا میرا موضوع سوخن یہی ہے میرے محترم عزیزوں دوستو بذہر بھول زمانہ جاہلیت کے اندر جب تک کہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی مختلف بطوں کی عبادت کی جاتی تھی اور اس زمانے کے لوگ اپنے ہر کام کی امتدار کے اندر جس بط کی وہ عبادت کرتے تھے اسی کا نام لے لیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کا جب پہلا حکم آیا اور قرآن کا جب پہلا پیغام آیا اس کے بعد زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو مٹا دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے اپنے ہر کام کی امتدار کے اندر بھی اسمی کا اللہمہ پڑھا کرتے تھے کوئی مقدوب لکھتے تھے تو اس کی امتدار کے اندر بھی اسمی کا اللہمہ پڑھا کرتے تھے کوئی کام شروع کرتے تھے تو اس کی امتدار کے اندر بھی بھی اسمی کا اللہمہ پڑھا کرتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل ہوا کہ قرآن بسم ربک اللہ خلق اس کے بعد تاجدار مدینہ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر کام کی امتدار کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا شروع کرتے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تباتر کے ساتھ اس عمل کو اختیار کیا کہ اس عمل کو سنت کا درجہ مل گئے اور میرا مہدر مزید ہو دوستور مجرد ہوں محمد ہی ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے ہر کام کی ابتدار کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کی تین نام ہیں اس میں سب سے پہلا جو نام ہیں وہ اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے باقی اللہ تعالیٰ کی چتنے بھی نام ہیں وہ اسم صفاتی ہیں یعنی کہ کوئی آدمی اپنا نام صرف رحمن تو رکھ سکتا ہے صرف رحیم بول کر بھی بولا دیا جاتا ہے بساوقات ایک آدمی کا نام عبدالجبار ہے ہم اسے جبار کہہ کر پکار لیتے ہیں بساوقات ایک آدمی کا نام جو ہے وہ حبیب الرحمن ہے ہم حبیب کہہ کر پکار لیتے ہیں لیکن کوئی ہی آدمی اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام اتنا بابرکت ہے کہ صرف قرآن کریم کے اندر تین ہزار دو ساٹھ مرتبہ کموبش اس نام کو مقرر لائے گیا ہے اور آپ سے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ نام دنیا میں باقی رہے گا یعنی جب تک دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو دوسرا نام ہے وہ رحمان ہے رحمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم صفاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے امور سے ہیں دنیا کے اندر انسانوں کا آپس میں محبت کرنا اسی ایک نام کی برکت کی وجہ سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سو سے بھی زائد رحمتیں ہیں اور ان سو سے بھی زائد رحمتوں میں سے ایک رحمت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمایا ہے اور اسی ہے کہ حصہ کی برکتیں ساری دنیا کے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا تیسرا نام ہے وہ رحیم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ رحمان جو ہے اس کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے اور رحیم جو ہے اس کا تعلق آخرت کے امور کے ساتھ ہے دنیا کے اندر کسی کو رشد و ہدایت کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کی وجہ سے ہے دنیا میں کسی انسان کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق ملنا کہ جن اعمال کی برکت سے وہ انسان جنت میں جانے والا بن جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کی برکت سے ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں اگر کسی گناہگار پر اپنی رحمت کو نازل فرما کر معاف فرما دے گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم ہی کی برکت سے ہوگا دہرحال میرے مہدر و مسید دوست پر بزرگ شریعت متاخرہ نے مسلمانوں کو یہ جو حکم دیا ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرو یہ در حقیقت مسلمانوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مور دیا گیا ہے کہ جب مسلمان صبح شام اپنے رب کو یاد کرے گا اپنے رب کا نام لے گا تو اپنے حالق اور مالک کی محبت کو یہ اپنے دل میں اور بھی تیادہ پیدا کرنے والا بن جائے یہی وجہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو حریرہ جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو جب تک تم باوضو رہو گے ایک فرشتہ مستقل تمہاری نیکیہ لکھتا چلا جائے گا اور ارشاد فرمایا کہ ابو حریرہ جب تم سواری پر سوار ہونے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو اس سواری کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ تم کو ایک نیکی آتاب فرمائے گا اور ارشاد فرمایا ابو حریرہ جب تم کشتی پر سوار ہونے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو جب تک تم کشتی پر سوار رہو گے ایک فرشتہ مستقل تمہاری نیکیہ لکھتا رہے گا میرے محترم عزیزوں خود قرآن گواہ ہے کہ سیدنا نو علیہ الصلاة والسلام نے آدھی بسم اللہ پڑھی بسم اللہ مجریہ و مرساہ انہ رب لغفور الرحیم اللہ تعالیٰ نے توفان نح سے نجات عطا فرما دی آدھی بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے تو جو مسلمان پوری بسم اللہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ تس طرح اس مسلمان کو نجات عطا نہیں فرما سکتے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اکیلے اکیلے کھانا کھاتے ہو فرما جیانا رسول اللہ ہم کھانا جدہ جدہ اکیلے اکیلے کھاتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو تم کھانا مل کر کھایا کرو سب اکھٹے بیش کر کھانا کھایا کرو اور دوسرے نمبر پر کھانے کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو جب تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھانے کے اندر بردد کو پیدا فرما میرے محترم عصیف و دوست پر بذل ہو اس کی فضیلت کے بارے میں کیا کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دس چیزوں کو دس چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ زینت عطاب فرمائی آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے زینت عطاب فرمائی اسی طرح فرمایا کہ جنت کو حور و حصور کے ذریعے سے زینت عطاب فرمائی ملائکہ کو جبرائیل امین کے ذریعے سے زینت عطاب فرمائی انبیاء اکرام کو تاجدار مدینہ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زینت عطاب فرمائی مساجد کو بیت اللہ کے ذریعے سے زینت عطاب فرمائی دنوں کو جمعہ المبارک کے ذریعے سے زینت عطاب فرمائی راتوں کو لیلت القدر کے ذریعے سے زینت عطاب فرمائی مہینوں کو رمضان المبارک کے ذریعے سے زینت عطاب فرمائی رحمان الرحیم کے ذریعے سے زیمت اطاف کرنا فرمایا احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورے کے پورے قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا جو دل ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پتا چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پورے کے پورے قرآن کی جان ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کا اور کیا اندازہ کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک سو چودہ سورتیں نازل فرمائی اور ہر سورت کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا گیا ما سوہ سورہ توبہ کی ابتداء میں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورت النمل کے اندر فرمایا کہ بسم اللہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکر قرآن کریم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک سو چودہ فرمایا جو تعداد ہے اس کو مکمل کر لیں اس کی فضیلت کا اور کیا اندازہ کریں گے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر کتنا آسان طریقہ ہے یہ فضیلت ہم سب حاصل کر سکتے ہیں اب یہ بیٹھے بیٹھے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے چالیس ہزار گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اشارت فرمایا آگے اسی حدیث کے اندر کہ اس انسان کو با ایمان موت نصیب کر دیتے ہیں اور اشارت فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ چار ہزار نیکی عطا فرماتے ہیں چار ہزار گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور چار ہزار درجات کو انسان کے بلند فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوشخط کر کے لکھ رہا تھا بڑی خوشخطی کے ساتھ لکھ رہا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ لکھنے والے تم اسے اور بھی زیادہ خوشخط کر کے لکھا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو صرف اس لیے بخص دیا تھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوبصورت کر کے لکھا کرتا تھا میرا محترم عزیز ہو دوستو بذرم اس کی بڑی فضائل ہیں بڑے فوائد ہیں فرمایا عیسر روم جو عزت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بادشاہت کیا کرتے تھے فرمایا ایک مرتبہ ان کے سر کے اندر شدید درد ہوا بڑے علاج کروائے گئے لیکن اس درد نے جانے کا نام نہیں لیا عیسر روم نے خط سید عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا فرمایا لگے کہ میرے سر میں بہت شدید تکلیف رہتی ہیں یہاں کی تمام طبیبوں سے میں نے یہ علاج کروایا ہے لیکن علاج کوئی تارامد نہیں بن رہا آپ کوئی دوائی بھیج دیجئے تاکہ یہ میرا درد جو ہے وہ جاتا رہے عزت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محصد کے ساتھ ایک توپی روانہ کرے اور فرمایا آپ اس کو پہن لیا کریں آپ کے سر کا درد جو ہے وہ جاتا رہے بڑے سر روم کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی میں اس توپی کو اپنے سر پر رکھتا تو میرے سر کا درد چال جاتا رہتا اور جب میں اس توپی کو اتارتا تو دوبارہ درد پیدا ہو جاتا کئی دنوں تک جب یہ معاملہ رہا تو فرمایا میں نے توپی کو نکال کر جب اسے ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ توپی کے ایک کنارے پر ایک پرچی جو ہے وہ سی دی گئی ہے اس پرچی کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجرم عمل ہے میرے بھائی بلکل مجرم عمل ہے کبھی سر میں بہت زیادہ درد ہو تکلیف ہو تو ایک پرچی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اسے رمال میں لپیٹ کر پورے ایمان کے ساتھ اگر سر پر باندیا جائے انشاءاللہ اللہ کی ازاز سے امید ہے اس باورکت نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سر کے درد کو ختم فرمائے فرمادے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک مرتبہ درد ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے فرمادے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پیٹ میں درد ہیں اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ جاؤ اور پلانے درف جنگل کے اندر کی پلانے درف کی بوٹی کو یا اس کے پتے کو کھالو موسیٰ علیہ السلام جشریف لے گئے اور اللہ کے حکم سے جو ہے اس پتے کو نکال کی کھالی اللہ کا نظام تھا کہ پیٹ کا جو درد تھا وہ جاتھا رہا کچھ دن گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں دوبارہ درد پیدا ہو گیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض نہیں کی بلکہ خود ہی گئے جنگل میں چلے گئے پہلے جس درف کی فرمایا کہ پتہ کھایا تھا اس پتے کو توڑ کے دوبارہ کھا لیا لیکن درد بجائے جانے کے اور بھی زیادہ پہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تحجب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فرمایا یا باری تعالی پہلے میرے پیٹ میں درد ہوا میں نے اسی جڑی کو بوٹی کو کھایا تو میرے پیٹ کا درد جاتا رہا اب پھر درد پیدا ہوا ہے تو میں نے اس جڑی بوٹی کو کھایا ہے تو بجائے جانے کے اور بڑھ گیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسا کیا تو جانتا نہیں کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ زہر قاتل ہے اور اس کے لئے تریاق جو ہے وہ ہمارا نام ہے جس چیز کی ابتداء میں ہمارا نام لیا جائے گا اس چیز کے اندر ہم شفا کو پیدا کر دیتے ہیں میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں فرماتے ہیں ایک مردبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ چند کفار کے ہاتھ چڑھ گئے اور ان کے پاس جا کر بات چیز ہونے لگی تو دیکھا تو ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے اور نے کہا کہ اگر آپ کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہے اور آپ اسلام کو اتنا ہی زیادہ کامل اور مکمل دین کہتے ہیں تو ہم آپ کو آپ کا امتحان اور آپ کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں انہیں کہا ٹھیک ہے چنانچہ زہر قاتل لائے گیا ایسا زہر کے جو ہونٹوں سے لگایا جائے تو لگاتے ہی انسان کی فرمایہ کے موت واقع ہو جائے ایسا زہر لائے گیا فرمایہ کے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زہر کی بوتل کو لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس پوری کی بوتل کو وہ پی گئے اور اللہ کا نظام ہے کہ وہ بالکل صحیح سالم اپنی جگہ پر کھڑے رہے میرا مہترم عزیز و دوست و غضب ہو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ فوائد اور برکات کے اعتبار سے دنیا اور آخرک دونوں اعتبار سے کامیابی کی زمان ہے جو کوئی بھی مسلمان اپنے کام کی ابتداء کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کام کے اندر برکت پیدا فرما دیں گے خلاصہ کام کی ابتداء کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ ہی جائے وہ کام بے برکت ہو جائے کرتا ہے مثال سے بات سمجھا دوں کہ جس طرح دنیا کے اندر ایک حکومت کا نشان ہوتا ہے وہ جس چیز پر لگ جائے کرے وہ چیز گورنمنٹ کی تحویل میں آ جائے کرتی ہے اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی پوری کی پوری آرمی پوری کی پوری پولیس رینجرز جو ہے اس کی حفاظت میں لگتی ہے کیوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی نشانی اور حکومت کا اسٹیمپ لگا ہوا ہے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مہترم عزیز ہو دوستو اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا گیا ایک شاہی نشان ہے جس کام کی ابتداء میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے وہ کام اور وہ چیز اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت اور تحویل میں آ جایا کرے اس لئے میرے مہترم عزیز ہو مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ہر کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ خصوصا اپنی اولاد کو اس چیز کی عادت ضرور ڈالیں کھانا کھانے بیٹھے ہیں ایک تو کوشش کریں ایک کھٹا کھانا کھایا جائے جوسرے نمبر پر میرے مہترم عزیز ہو کھانے کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ہم خود بھی ڈالیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تربیم دیا کریں کہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کام شروع کیا کرو اس سے میرا مہترم عزیز ایک تو اولاد کی تربیت بھی ہوگی اور دوسرے نمبر پر وہ اولاد اللہ کے نام سے انس پیدا کرنے اللہ کے نام سے تعلق پیدا کرنے والی بن جائے حال اسی مناسبت سے اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ کام بابرکت ہوتا ہے ہر شرف اتنے اور پتات سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک وطالعہ برکت پیدا کرتے ہیں ہم نے بھی اپنے اس فجر کے بیانوں کی ابتداء اسی اللہ کے پاک وہ مبارک نام کی فضیلت اور فوائد کو آپ ادرات کے سامنے رکھتے ہوئے کی اور ہمارا فرض بنتا ہے میرے مہترم عزیز ہوں کہ ہم اللہ کے اس نام کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے والے بن جائیں اور اللہ تبارک وطالعہ کے اس نام کو لمحہ با لمحہ اپنے فرمایے زبان سے ایسا جاری کریں کہ کھاتے وقت بھی بسم اللہ ہو پیتے وقت بھی بسم اللہ ہو کپڑے پہنتے وقت بھی بسم اللہ ہو اور اسی طرح فرمایا کہ دکان پر جاتے وقت بھی بسم اللہ ہو دکان کا شڑڑ اٹھانے وقت بھی بسم اللہ ہو دھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ ہو اتنا یہ نام زبان پر چڑ گیا ہے میرے مہترم عزیز ہوں کہ جب روش نکلنے لگے تب بھی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے جب اللہ کے دربار میں حاضروں حشر کے میدان میں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حاضر ہوں جب اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ عمال سیدھے ہاتھ میں عطا کرے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر چلنے والے بنیں ایسے عمل بن جائیں میرے مہتر مزیزوں کہ پل سرات پر جب پہلا قدم رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب جنت میں داخل ہوں تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل